اناند ویجی جی مجھے جتنا یاد ہے انان جی اور پھر سودانشو جی آ رہا ہوں انان جی میرے کو جتنا یاد ہے کہ پور راشتپتی اور اس طرح کانگریس کی زرکار میں رکشہ منتری تھے سینہ میں دھرم کی آدھار پر آرکشن کا جب بات ہوئی تھی تو پرنفدہ نے پورزور اس کا ویروت کیا تھا سنسط کے پتل میں بھی کیا تھا انہوں نے اپنی آتم کتھا میں بھی جو تین کھنڈوں میں اس میں بھی اس پرسنگ کا علیت کیا ہوا ہے میں اشورے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم یہ بحث کر رہے ہیں یہ اکادمک بحث ہو رہی ہے جبکہ ابھی چناؤ کا ماحول ہے اور لالو یادب کے بیان سے یہ پوری چیز اٹھی ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھے تھے ابھی ہمارے پورو کے وقتہ ایک وقتہ کو جو سیلیکٹیو ڈیمنسیا ہو جاتا ہے جب انڈی ایلائنز کے لوگ آتے ہیں وہاں پر یا ان کا کوئی بیان آتا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں لالو یادب کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ بیہار کے OBC کو آرکشن مل رہا ہے وہاں ڈہریہ سے لے کے جتنے کاسٹ ہیں BC1, BC2 دونوں میں ان کو آرکشن مل رہا ہے ان کے آرکشن کے بعد یہ کہنا کہ مسلمانوں کو آرکشن دیا جائے گا یہ ایک بڑی سوچی سمجھی لالو یادب کا اسٹیٹمنٹ تھا جب ویرود بڑھا تو لالو یادب نے اس پر لیپا پوتی کرنے کا پریاس کیا تو مسلمانوں کو آرکشن دینے کی بات تو آج لالو یادب نے کی اور سپسٹ تھا کہ وہ دھرم کے آدھار پر آرکشن کی وقالت کر رہے تھے لالو کے من کی بات پڑھ کر کے لالو کے بارے میں ان کی وقالت کر لینا یہی سیلیکٹیو ڈیمنسیا ہے جس کے شکار کچھ لوگ ہو جاتے ہیں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کا سمجھدان میں راہل جی نے بہت اچھی بات کی اور سنجیدگی سے بات کی انہوں نے کہ اس دھرم کا سمجھدان جب بن رہا تھا یا کسٹیچوینٹ اسیمبلی کی جب ڈیویٹس تھی بابا ساہب ہم بیٹ کر کے سامنے بھی اس طرح کے پرشن آئے تھے اور سب جگہ یہ منڈل کمیسن کی سفاریس میں بھی ایٹینٹھ نمبر پر اس کا اُلیک ہے اور اس کے آدھار پر بہت سارے سوبوں میں جو پچھڑے مسلمان ہیں ان کو آرکچن کا پرویدھان کیا گیا اور ان کو آرکچن مل رہا ہے سویب لالو یادب کے سوبے بیہار میں مسلمانوں کو میرے پاس پوری سوچی اگر آپ کہیں تو میں گناہ دوں گا کہ کن کن مسلمانوں کو آرکچن مل رہا ہے تو کیا لالو یادب اب مسلمانوں کے جو اچھ طبقے کے لوگ ہیں سید ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی آرکچن دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو تین پرکار کے آرکشن مل جائیں گے پھر ان کو تین پرکار کے آرکشن ملیں گے وہ EWS میں بھی آ جائیں گے وہ جو منورٹیز انسٹیچوسن سے اس کے پچاس پرسنٹ کے بھی بھاگیدار ہوگے اور جو لالو یادر دھرم کے آدھار پر دینا چاہتے ہیں وہ بھی آرکشن ہوں گے تو یہ بڑی بسنگتیاں ہوں گی تو اس طرح کے بیان صرف بوٹ لینے کے لیے دیے جاتے ہیں اور پولرائز کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا MY کا مگٹ بندن ہے اس کو ہم کسی پرکار سے اپنے ساتھ دکار کے لیے اور آروپ سدانچو جی آپ کی پارٹی پر لگتا ہے لالو جی نے اس کے بعد جو ایک کریکشن یا اپنا جو کلیریفیکیشن دیا اس کے بعد RJD کے ایک نہیں آدھا درجن سے زیادہ نیتاؤں نے بیان دی اور بولا نہیں نہیں لالو جی نے تو کر لیا لیکن BJP تشتی کرن کر رہی ہے اصلی تشتی کرن تو BJP کرتی ہے آرکشن یہ مانگیں دھرم کے نام پہ تشتی کرن BJP کرتی ہے یہ کیا ہے دانیز جی آ رہا ہوں اس کے بعد دیکھیں جو آنند BJP جی نے کہا وہ ایکیڈمیک بات ہو رہی بلکس صحیح ہم میں اس پہ پولٹیکل بتاتا ہوں سیمانچل میں چناؤ تھا جو کچھ لالو یادو جی نے سویرے بولا ان کا پرپس آل ہوگا شام تک آتے آتے لیپا پوتی کر دی تاکہ اگلے چرن کے لیے کہنے کا بچاؤ ہو جائے دوسرا کارن یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کانگریس جو ایگریسیو پولٹیکس کر رہی ہے اس کا BJP سے مطلب نہیں ہے نہ اس کا دیش سے مطلب ہے اس کو لڑائی لڑنی ہے کس میں اس کو لڑائی لڑنی ہے ان چھیتری دلوں سے جاتیواد کا بھی راجنیت چھیتری دلوں کا کور تھا اور ہارڈ کور مسلم پولٹیکس مسلم تشتی کرن کی پراکاش تھا کی پولٹیکس بھی ان دلوں کا تھا تو کانگریس کی رڑنیت یہ ہے کہ چھیتری دلوں کا راجنیتک آدھار مطلب اس کو تھوڑا بھاجپا پروکتہ سے لگتا تاکہ جب بھی کبھی یہ دی کبھی بھوش میں بھاجپا ہٹے تو ہماری سپیس اپوزیشن کے صرف ہمارے پاس رہے آپ دیکھیں وہ ایکسٹریم لیفٹ کا بھی ایجنڈا لیے چلے جا رہے ہیں کہ ہم پراپورٹی ڈسٹریبوشن کریں گے یہ کریں گے لیفٹ کا کھیل ختم اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کاس سینسس کریں گے ارے یہ سب تو RJDSP کا ایجنڈا تھا وہ بھی ختم ہم مسلموں کو ریزرویشن دیں گے یہ سب DMK کو بولنا تھا یا RJD اور ان کو بولنا تھا ان کو بھی ختم تو واسفکتہ میں کانگریس کا پرہار جو ہے وہ ان دلوں کے اوپر پڑ رہا ہے اس کا BJP سے کوئی لینے دینا نہیں اور ان کو اس کی بھی کوئی چنتہ نہیں ہے اس سے دیش سماج سمویدھان کسی کا کیا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری باتوں سے وہ پوری طریقے سے درکنار ہوتے جا رہے ہیں مگر میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں بڑے احشر ہوتا مجھے ایک سار دھانتک بات پہ مسلم سماج تو کہتا ہم تو برابری کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد مسلم سماج کے پرتنی چھاتی ٹھوک ٹھوک کے کہتے ہیں ہمارے OBC بھی ہیں ہمارے فلان جاتی OBC ہمارے فلان جاتی OBC ارے بھائیہ دو میں سے ایک بات ساف ساف کہہ دو یا تو کہ ہم برابری کے مذہب نہیں ہے ہم مذہب بدلنے کے بعد بھی ہمارے ہاں اوچ نیچ رہتی ہے یہ گجب کا دونوں پکچوں کی بات ہے مطلب ایک طرف تو ہم ایسے مجھب ایک تم برابری کی بات کرتے ہیں اور جیسے ہی مجھب میں آ جاتے ہیں نہیں آپ تو ہمارے ہاں سید الگ ہیں شیخ الگ ہیں بہنہ الگ ہیں انساری الگ ہیں گدی الگ ہیں گھوسی الگ ہیں بھائیہ ہی سب کیا ہے مکڑ جال اور یہ وہ کمیونٹی ہے جس نے اس دیش پہ حکومت کے اور سب سے پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے ارے صاحب یہ آپ کہتے ہیں ٹیپو سلطان ساؤت سے شروع کریے اور وہاں سے لے کے ہیدر آباد کے نظام سے لے کے اور گول کنڈا اور بیجاپور سے لے کے ابھی آزادی کے سمجھ تک جونہ گڑ کے نواب بھوپال کے نواب لکھنو کے نواب رامپور کے نواب پٹھہودی کے نواب پتھے آگے ہم پچھڑے ہو گئے ہم پیو جو پچھڑے ہو گئے مدرسائیں پڑھنا شروع کیا پہلے کہ ہم مدرسائیں پڑھیں گے پھر کونہ تو سیکھک دنگتے پچھڑے ہو گئے پہلے بہت صاف کر لو بھائی مدرسائیں کی پڑھائی اگر پڑھائی ہے تو سیکھک دنگتے پچھڑے نہیں ہو مگر پہلے کہ ہوں گے پھر ہم سیکھک دنگتے پچھڑے تو میں آرک شرط چاہیے تو یہ جو شڑینتر ہے اسے بھلی بھاتی سمجھنے کی ضرورت ہے دیش کو یہ میں نے ایک پسٹیشن دینے کا پیاس کیا اوکے دانیش جی آرہا ہوں لاری جی اب آپ کو سمجھ آگئی ہو کہ ڈیبیٹ اپ جو آپ انگلی اٹھا رہے ہیں دو منٹ بیٹ کرنا پڑے گا سنا آپ نے سودانچو جی کو ریزوان صاحب آرہا ہوں دو لوگ بولے نہیں ہے پھر آرہا ہوں لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ بھی کنفیوز ہے کچھ اچھا بہت کنفیوز نظر آرہا ہے جس طریقے سے مسلمانوں کے بارے ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں پسماندہ ابھی جو یہ لے کر کے آئے تھی یہ کون لے کر کے آئے تو خود بی جی پی لے کر کے آئے تھی اس پہ بھی میں بات نہیں کروں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بی جی پی کانگریس کو مسلمانوں کو مسیحہ بنا رہی کہیں سماجوادی پارٹی کو مسلمانوں کو مسیحہ بنا رہی کہیں لالو پرشاد یادوں کو مسلمانوں کو مسیحہ بنا رہی ارے بھائیہ یہ مسیحہ نہیں ہیں اگر یہ مسیحہ ہوتے اور یہ مسلمانوں کا بھلا چاہتے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ یہ سماجوادی پارٹی نے ملائم سنگھ جی نے اپنے منفیسٹوں میں اٹھارہ فیصد ریزرویشن کی بات کر دی تھی اور اس کے بعد آپ ہی کی طرح آپ کی پارٹی کی طرح اس کو جملہ قرار دیا تھا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ واقعی یہ لوگ ہمدرد ہوتے جیسا کہ آپ ہمدرد بتا لیں ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آج ملک کے مسلمانوں کے حالت دلیتوں سے بتر نہیں ہو جاتی آج ملک کے مسلمانوں کے حالت دلیتوں سے بتر ہے اور مسلمانوں کو تو اسٹیج لیکٹ نہیں رکھا گیا میں بار بار یہ کہتا ہوں جس طریقے سے مسلمانوں کو اپوزیشن بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور آج تو آشویریا بھائی نے جو پوسٹر بنایا جو تھمڈیل بنایا وہ گجب کا تھا گجب کا وہ یہ تھا اس میں پی ایم ایک طرف بیٹھے ہیں اور دوسری طرف مسلمان جو ہے وہ رسیوں میں بندہ ہوا ہے رسیوں میں بندہ ہوا ہے اپنے دوسری طرف نہیں دیکھا آپ کو کوئی نہیں کھیچ رہا پر آپ کو کوئی نہیں کھیچ رہا آپ بیٹھے ہیں میں انہیں باہر کہا کہ بھائیہ مجھے بھی رسی اسے بان دو آپ نے وہ پورا دیکھا نہیں آپ اسے اپنے حساب سے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ایک بار آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم کیا کوئی کاموڈیٹی ہیں ہمیں جب کوئی جب چوئے ہیں وہاں کھیچ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں میں نے تو آپ ہی کی بات کو ڈیبیک کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی 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 یہ کیا مسلمانوں کو تماشا بنا کر رکھا ہے مسلمان اس ملک کا عزتدار شہری ہے مسلمان اس ملک کا حصہ ہے اور جسم کا کوئی حصہ کمزور ہوگا تو ملک مضبوط نہیں ہوگا اس بنیاد پر مسلمانوں کو مضبوط کیجئے پوائنٹ دیکھیں